وفاقی وزیر داخلہ رانا سنولا نے خیبر پختون خواہ میں امن و امان کی مسلسل بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور پشاور کے تھانہ سربند پر دہشتگردوں کے عملے کی شدید مضمت کی ہے ایک بیان میں رانا سنولا کا کہنا ہے کہ وفاق کو صوبہ خیبر پختون خواہ میں مسلسل بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر سخت تشویش ہے خیبر پختون خواہ میں دہشتگرد تھانوں پر عملے کر رہے ہیں پولیس کے جوان اور افسران ٹارگٹ ہو رہے ہیں خیار رہے کہ صوبہ خیبر پختون خواہ کے دارہ حکومت پشاور میں واقعہ تھانہ سربند پر جمعے کی شب شدت پسندوں نے حاملہ کیا جس پر پولیس احلکاروں نے مضامت دکھائی ان شدت پسندوں کے تاقب میں جانے والی ٹیم میں شامل ایک ٹی ایس پی اور دو پولیس احلکار مقابلے میں ہلاک ہو گئے تھے رانہ سناولہ نے کہا کہ حالیہ واقعہ سے لگتا ہے کہ خیبر پختون خواہ حکومت نے بننو سے ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلہ خیبر پختون خواہ کی ساری توانائیاں صبحی سمبلی توڑنے پر مرکوز ہیں عوام کے جان و مال کی حفاظت اور صوبے میں امن و مان وزیراعلہ خیبر پختون خواہ کی ترجیح ہی نہیں ہے وزیرا داخلہ نے مزید کہا کہ دہشتگردوں کے حملوں میں کیپی پولیس بھی محفوظ نہیں عوام کے تحفظ کا کیا ہوگا دوسری طرح وزیراعلہ کے کیپی کے محمود خان نے بھی واقعہ کی مضامت کی اور کہا ہمارے پولیس پوری بھادری سے لڑے حملے کو پسپا کر دیا پوری قوم دہشتگردی کے خلاف پولیس کے ساتھ کھڑی ہے جبکہ ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب عباسی کے مطابق شدت پسندوں نے تھانہ سربند پر متعدد اطراف سے آدھی رات کو حملہ کیا جسے کامیابی سے پسپا کیا گیا مگر بعد ازا ان شدت پسندوں کے تاقب میں جانے والی ٹیم میں شامل پولیس ڈی ایس پی بھڑ بیر دار حسین اور دو پولیس ایلکار ارشاد اور جانزیب ہلاک ہو گئے ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق شدت پسندوں نے حملے میں دستی بم سنائپر رائفل اور خودکار ازلا استعمال کیا تھا موسیقی